السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسویشن باران رحمت سپانسر بائی افتر فیکسل اینڈ کوکا کولا کے ساتھ اور اب شروع ہونے جا رہا ہے آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں جو ہے پودی مزار رسپیز جو ہے بننے والی ہیں جو آپ کے گھر پر جو ہے عید پر ضرور بنتی ہیں وہ ہے شیر کومہ شیر کومہ کس طرح سے بنتا ہے اسے کیسے بنایا جاتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں ایٹ کی جاتی ہیں ضرور آپ کے ساتھ شیر کریں گے کمپلیٹ مینیو انشاءاللہ ضرور دیکھئے گا اور ساتھ میں جو ہے بہت ساری چیزیں اور ہونے والی ہیں اور آج کا تڑکہ جو ہے پریزن کیا ہے لیمن میکس نے اور پاور بائی ہمارے پاس جو ہے روح افزا اور بیک پالر چل رمضانوں کے دنوں میں یا افتار میں یا کسی چھوٹی موٹی آپ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں گر پر یا پھر غیت پر کوئی آپ کو ایسی چیز چاہیے ہوتے جسے آپ نے بریانی بنا لیا کورما بنا لیا اب آپ کو ایک سائٹ ڈیش کی ضرورت ہے اس میں کباب ہیں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بریانی یا کورما نہیں کہا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ایکوہ جو بائٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ تیار کریں گے سب روسوں کے اور اس میں بڑے خوبصور سے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں اس کو بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں اور بڑے بچے بھی پسند کرتے ہیں چھوٹے بڑے بچے بھی پسند کرتے ہیں چلتے ہیں سب روسوں کی طرف اور ایکوہ جو ہے ہمارے پار بڑیز بہت ہی مزدار خوبصورت سے ڈیزائن میں اس طرح کے پیکٹس آپ کی فیملی پیک بھی آ جاتا ہے اور ساتھ میں آپ چھوٹا پیک بھی موجود ہے تو جس طرح کی فیملی ہے اسی کے ساتھ سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہ پیکٹس استعمال کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو ہے کافی سارے پیسز موجود ہیں سترہ پیسز ہیں تاکہ پانچھے لوگ اگر اسے انجوائے کرنا چاہے تو آرام سے سے کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایکوہ بڑیز کو جو ہے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد سے تیاری کرنی ہے لیکن آج کا سارا منیو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اس لیے کہ جو لازمی چیز ہے نا وہ ہے ہمارے شیرکورما شیرکورما جو ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں کو ساری چیزیں ہائی لیٹ کریں گے اور سمجھیں ہم استعمال کر رہے ہیں بے کمان یہ سارے چھوٹے چھوٹے سے چنگز جو ہے نا وہ آگئے اور اسے ہم خوبصوری سے کلرر میں اس میں سٹارز بھی ہیں مختلف قسم کے کیریکٹرز موجود ہیں اسے آپ بنائیں انجوائے کریں ساتھ میں سپرائیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میرے پاس روح افضاء ہے ہم آج جو میوہ دودھ ہوتا ہے مارکٹ میں ملتا ہے اسی ٹائپ کمیوہ دودھ بھی ہم آپ روح افضاء کے ساتھ بنانے والے ہیں تو آج بہتا ہے مسٹر علی این اسلام علیکم مالکہ السلام کیسے ہیں آپ چاری سے ٹھیکا بس تھوڑا سو بخار ہے آج آج بخار مجھے آپ تھوڑی سی وہ لگ رہی ہیں ویک ویک لگ رہی ہیں تھوڑی سی ویک لگ رہی ہیں رمضان کا مہین کبھی بخار ہو جائے اچانک اور اس کو آپ دور بھگانا چاہیں بغیر کچھ کیے تو آپ سر پر ہاتھ رکھ کرنا اور سوچیں کہ بخار چلا جائے بخار چلا جائے تین بار سوچوں تین بار سوچنا ہے چھ سے آٹھ دفع ضرور اگر آپ نے زیادہ سوچ لیا تو وہ زیادہ جلدی چلا جائے گا اس لیے اگر کم سوچا تو زیادہ لیٹ جائے گا بلکل ٹھیک ہے 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 آپ کے اس نسخے پہ ہم بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بھی میں ٹھیک ہے ہمے بلکل ٹھیک ہے آیا ڈاکٹر شیف ہو آپ سے ری ہم ہم ماشاءاللہ ہمارا پورا کاؤنٹر فل ماشاءاللہ اور ڈاکٹر فرا خوش رکھے آمین آمین بولے کیسی آپ کیریت سے باہر کا محسن اتنا اچھا ہے محسن کے اندر بہت گرمی ہے بہت بادل چھائیوں میں ہمائیں چل رہی ہے مغبر بھی آپ کو پسینہ آ رہی ہے بادل سے امید تو ہوگی کہ بارش گر جائے بس یہ دعا کریں کہ عید کی دنوں میں نہ ہو جب ہی بھی ہو میں تو کہتا ہوں بارش ہوگی ہے برسات ہوگی ماشاءاللہ ڈاکٹر فرا آج ہم بات کر رہے ہیں بیٹ سمیل جو آپ کے مو کی بدبو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہم نے آغا صاحب سے بھی بات کی ڈاکٹر ہیرا سے بھی ہم لوگوں نے کچھ بات کی آپ کیا کہیں گی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بری سمیل بہت سائے لوگوں کی بلا وجہ ہی آتی رہتی ہیں سامنے والے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اب آپ بول بھی نہیں سکتے کہ آپ بات نہ کریں پلیز آپ کے مو سے بہو آ رہی ہے مطلب مربت میں ہی انسان رہ جاتا ہے انسان ایرٹائیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہم خود بھی فیس کرتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے مو سے سمیل آ رہی ہے اچھا میری ایک نیجر ہے میں اپنے پاس لازمی سانف رکھتی ہوں کہ مجھے خود بھی تاکہ میری کسی کو سمیل نہ جائے ایک تو پیسٹ آپ کا پروپر جس طرح ہم نے پہلے بھی اس پر جس کس کر چکے ہیں اس کے بعد اگر پروپلی آپ پیس نہ کریں یا آپ کھلی نہ کریں یا کوئی بھی اسی چیز نہ لیں خوشبو جس طرح کی سانف ہے تو بھی سمیل آتی ہے اور بہت سارے ریزنز ہیں جیسے بہت سارے لوگ اس کے لیے اگر کوئی چیز نہ کھائیں گے ان کے مو سے عجیب سے سمیل آئے گی آپ کے گمز میں کوئی پروبلم ہے کھانا کھا کے کہیں نہ کہیں دانتوں میں کوئی کھانے کر کی چیز رہ گی اور آپ نے کھلی نہیں کی کچھ دیر تک آپ نے کوئی بات نہیں کی تو بھی آپ کو سمیل آنے لگتی ہے تو ریزنز بہت سارے ہوتے ہیں ان سے بچنا کیا ہے ختم کیسے کرنا ہے ان ریزنز کو ڈاکٹر یہ رہا خالی پیٹھ ہمیں بتائے گی جب آپ اپنا ریمیڈی بتائیں گے خالی پیٹھ عموماً یہ نوٹ کیا جاتا ہے جب ہم خالی پیٹھ ہوتے ہیں برش کرنے کے بعد جوت تھوڑی دیر کے بعد سمیل آنے لگتی ہے وہ ایک الگ سمیل ہوتی ہے یہ نوٹ کیجئے گا اگر آپ نے آپ خالی پیٹھا پیٹھا نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد سمیل آنے لگتی ہے اپنے آپ کو فیل ہو لگتی ہے رادو ایرہ شاہر کے بارے ہیں کٹوسیس کے بارے ہیں کٹوسیس ایک عمل ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کے اندر جو گلیکوجن جو سٹورج ہے گلوکوز کا وہ جب ڈپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے فیٹس جو ہیں جس کی وجہ سے یہ تیزابیت کے مادے پیدا ہوتے ہیں جنگا ہم کہتے ہیں ketone bodies لیکن اس میں فائدے کی چیز یہ ہے جب آپ کے فیٹس اور پروٹیس ہوتے ہیں بلکل اور وہ بیتھ الگ ہوتی ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں صحیح میرا سوال آپ سے یہ ہے ویسٹ میں تو لوگ بہت کومن پریکٹس ہو گئی ہے ہمارے انڈیا پاکستان سب کونٹیننٹ میں ابھی بھی فلوسنگ کی اتنی عادت ہم نے ڈالی نہیں ہے یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے کیونکہ جو بات کر رہی تھی جس میں کھانا پس جاتا ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نہ صرف برش کریں بلکہ اپنا سارے جو جراسی میں ان کے لگا فلوسنگ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں جیسے کہ ٹوٹھ برشنگ کے لئے ہم نے ان لوگوں کو بتایا ہے ناظرین کو کہ ٹوائس ٹیلی مینمم آپ نے جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور ٹری منٹس جیسے آگا صاحب نے بتایا ساتھ ساتھ اس کے فلوس کا جو ایک عمل ہے یہ بہت کیا ہے فلوسنگ یہ بہت ہے یہ چیز میں پریکٹس کی تھی کیونکہ سرکار دوال میرے خلال کرنا یہ سنت الرسول ہے ایک ہے خلال کیجئے اگر دانت آپ کے خرار ہو جائیں خلال کیسے کیسے کیے لکڑی سے چھوٹ جب سے ہوت سنبھالا ہے میں ان کو دیکھتی آرہی ہوں کہ وہ کھانا کھانے کے بعد ان کے پاس ایک خاص دھاگے کی نلکی ہے اس نلکی سے وہ اپنے پورے دانتوں میں کم از کم پائن دس منٹ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ وہ نلکی سے اپنے دانت صاف کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا خاص خیال یہ رہنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ خلال کرنے چاہے کسی بھی شہ سے کریں دھاگے سے کریں بہت سے لوگ تو شاپنگ بیک پکڑتے ہیں شاپنگ بیک سے یوں یوں کھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور آج کے ویسے بھی وہ جو پک فلاس پالی آرہی ہے دھاگا ہوتا ہے لیکن خاص بات اس میں یہ ہے کہ مولا نے فرمایا رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے جو ذرات نکلتے ہیں وہ اگر آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کے میدے میں السر پیدا کریں گے سب سے خاص بات یہ ہے اس لیے خلال کرنے کے بعد آپ کلی کریں فوراں آپ باتیں نہیں کریں اس میں کلی کریں آپ فوراں اکثر لوگوں کے تو بہت بڑے بڑے گوشت کے ریشے پس جاتے ہیں تو اس پہ بھی جراسیم آتے ہیں آگا صاحب یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جو گوشت کے ریشے آپ کے دامتوں میں پس جاتے ہیں اور وہ اگر آپ زبان سے نکالتے ہیں انہیں کبھی کھانا نہیں چاہیے انہیں پھوکیے دینا چاہیے اسی لیے کہ السر ہوتا ہے اس سے میدے میں زخم ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اتنی خطرناک چیز ہے یہ میدے میں زخم ہو جائے گا اور وہ بہت تاخیر سے ٹھیک ہوتا ہے جو اس کی وجہ سے زخم آتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اتنا خطرناک چیز کی پریکٹس کرنے کو کہا گیا ہے آئی بلیو اللہ کرے کہ سب لوگ جو ہیں وہ نمازی ہو جائیں پانچ وقت وزو میں ہم کھلی کرتے ہیں ذہا سو امپورٹنٹ اٹھ کلینز اورل کیاوٹی سو نائسلی کہ کوئی بھی ریزیڈیو آپ کی موں کے اندر رہ جاتا ہے جب آپ تین مرتبہ وہ اس طریقے سے کھلی کرتے ہیں اور باقاعدہ آپ انگلی سے پورے اپنے مسوروں کو اور پورے دانتوں کو ساف کرتے ہیں تو آئی تنک میں یہاں اس پلاتفارم سے بولنا چاہوں گے کہ آپ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اٹھ لیسٹ آپ پانچ مرتبہ وزو ضرور کر لیں اٹھ کلینز تھی کہ اٹھ کل جب تھی رو ہمیں پانچ مرتبہแลہ نہیں مرتبہ آپ نہ پانچ مرتبہ ہے کلا ان کو پانچ بھی پانچ پیل کر لیں پہلک بیلک لیکن میں ان کو گلاس مانی لے جا کر دیتی وقت اور اس کے سفر دوری گلپ دورا اور اس کے سفر لگل یہ بہت چیز ہے ایک اہل ہے یہ ہم تو پرکٹس نہیں کرتے اچھل میں ہم نے اسلام پس پوش ڈالا گیا ہم یہ جاتے ہیں کہ اللہ پیتک مگذر آئیے کھاتے رہے ہیں کھاتے رہے ہیں وہ سفر کرتے ہیں جیسے آگا صاحب نے بتایا کہ یہ گوشت کے ذرات مو میں رہ جاتے ہیں اس کے لئے سے کہ جو ہوتا ہے وہ ایچ پالوری کا آلسل ہوتا ہے اکل ٹھیک ہے اور ربراہرہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بریک بھی آپ ہی لے لیں میری طبیعت کچھ آساز ہے آج بریک لے لیں اوکے آج نتاشا کی امرسنس طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو ہم لوگ چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں اور بیتا میسیج روم کوکوکولا بطل آف چینج باہ 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 رمضان رمضان اپنی ریسپی کے مطابق شیر قورمہ سے گائیں گے اور اس میں میں نے لیا ہے اصلی کی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میرے پاس تھا موجود گھر پر میں نے خاص گھر سے لائیں ہمیں اور ہیلڈی بنانے کیلئے بہت ہی اچھی خوشبو والی اچھا بیسک اس کا سٹیپ جو ہے سب سے پہلا والا وہ یہی ہے کہ آپ اس میں گھی ایٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس میں دو گرم مسائلے جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس شیر قورمہ کے لئے وہ ہے الائچی اور لونگ چھوٹی الائچی ہے چھوٹی الائچی اور لونگ چار پانچ دانیں چھوٹی الائچی کے لئے لیں اور لونگ کے چار پانچ دانیں سب سے پہلا سٹیپ آپ کا پھر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ علی خان کا ہاتھ اس میں ضرور چلنا چاہیے تو میں جنلی سے چمہ چلائی لیتا بلکل یہ اچھا اس کے بعد سمائیوں کو بھونے ضرور ہم نے بیک پالر کی وہ مسئلہ لے لیے اور اسے جو ہے چورا کر لیں پیکٹ کو کھولے بکر یہ دیکھیں یہ آئیڈیا بعد میں لوگ نکال کر چورا کرتے ہیں اور پتہ جلا وہ ادھر ادھر بکھر رہے ہیں یا پھر اکبار رکھتے ہیں اکبار ڈالتے ہیں یہ سبترس طریقہ ہے یہ دیکھیں نا نودلز بنانے سے پہلے میں نودلز کے ساتھ کیا ہی کرتی ہو پیکٹ کے اندر ہی چورا بنا کے اور پھر پھر پھوپانے سب سے آسان طریقہ ہے یہ باز لوگوں کو نہیں بتا یہ رو ہمیشہ کرتے ہیں اور ہمیشہ گراتے ہیں نیچے زمین پر اور پھر اس کے بعد پریشان ہو رہے ہیں بیک پالر کا جو ہمارے پاس پیکٹ ہے پورا پیکٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے یاد رہی کہ شیرکورما جو ہے وہ سمجھوں کی طرح گاڑا نہیں ہوتا ہے اسے چمچے سے کھایا جاتا ہے بلکل اگر ایک پیکٹ آپ اس کو سوپ کی طرح کھایا جاتا ہے جیسے ایک پیکٹ آپ اس میں بیک پالر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کم از کم دو کلو اس میں آپ نے دودھ استعمال کرنا ہے اور نورپور کا ہمارے پاس فل کریم ملک موجود ہے جس کا ہم نے استعمال کرنا ہے تاکہ اس میں لیکوٹ رہے زیادہ رہے اور اگر آپ کو شروع میں لگتا ہے کہ گاڑا ہو چکا ہے تو آپ دودھ اور ایڈ کر دیں ورنہ یہ تھوڑی دیر بعد اور گاڑا ہو جائے ٹھیک اس کو آپ نے پہلے گھی ڈالا گرم مسالے اور گرم مسالہ یاد دلا دے کہ چھوٹی لائچی اور لانگ اور لانگ بس دو چیز اور اس کے بعد آپ نے سمجھوں کو بھوننا ہے آپ کو خود بخود سمجھوں کی خشبو جو ہے وہ آنے لگے گی اور اس کے بعد سوری سوری قدر کلامی کے لیے معافی میرا سوال یہ ہے کہ عموماً سوئیوں میں نمک بھی پڑتا ہے اس میں گھی میں تھوڑی سی نمک ہوگی ہاں گھی کے اندر ہوتا ہے تو علیہ دہ سے اگر ایک چھٹکی آپ ڈال دیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن اس میں نہ ڈالیں شرکور میں نہیں ڈالیں سمجھیں جو گاڑی سمجھیں بنتی ہیں وہ ڈال دیں ورنہ اگر شرکور میں میں آپ نے ڈالا تو جو دودھ ہے وہ پھٹ جائے گا اگر گاڑی سمجھیں ہے تو وہ پھٹنے کا سوالی نہیں پیدا ہوتا وہ مکس ہو چکا ہوگا جسے کہ ہم نے بنایا تھا اب جب یہ تھوڑا سا بھون جائے اس کے بعد اس کو اور اس کے ٹیسٹ کو ڈبل ٹبل تو اس کی اس کی مہک اور زیادہ سٹرانگ اور بہت زبردست ہوگی آخر تک رہے گی کبھی بھی یہ نہ کریں کہ بس بھونہ دودھ ڈال دیا تو اس شمعیوں کا مزہ نہیں آئے گا وہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ اس کو چینی کے ساتھ بھونتے ہیں تو کیرملائزیشن کا پروسس بھی شروع ہو جائے بلکل اور اس کی چوتی چیز وہ ہے چھوارے کبھی بھی خجور نہ ڈالے پلیز اکثر لوگ کیا کرتے ہیں خجور جو ہم رمضانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو وہ لاکھ ایک آپ حس رہی ہیں آپ نے ڈاکٹر سا یہ مستے کیوئی ہے مجھے لگ رہے ہیں بہت خریف اس کے بعد اس کو ایڈ کر کے دودھ میں جب آپ پکائیں گے دودھ میں ایک الگ سا فلیور جو آئے گا جو شیر کورمے میں پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ہیرا نے آخر ایسا کیا کیا تھا کیا کیا تھا جس پر یہ ضرورت ہے بتائیں نا درہ شیئر تو کریں ڈاکٹر ہیرا ہمارے ساتھ ایسا چھوڑے ایسا چھوڑے اصل مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں چھوڑے موجود نہیں تھے امی کا یہ ہوتا ہے کہ رات میں چاندرات والے دن آپ جو ہے وہ چھوڑے بھگو دیں اوورنائٹ اور صبح میں پھر اس کو باریک باریک چھوڑ کر کے اور اس کے بارے میں چھوڑے ہم لوگوں کے ذہن سے نکلے گا ہے اور دودھ میں پکنا ضروری ہے جی بلکل تاکہ دودھ میں چھوڑے کا ایک خوشبو آتی ہے خوشبو فلیور اور کلر نہیں آتی ہے کلر 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 آتا ہے جیسے دیسے پوری رات جو خجوریں تھی ان کو باہر رکھا کہ وہ سٹورج میں سے باہر نکلے وہ تھوڑا درائی ہو جائیں اتلیس وہ ایسے فارم میں آجائیں کہ وہ کرمپل ہو گئی ہے سوڑے نمہ ہو گئی ہے صحیح ہے اب وہ صبح میں ان کو بغیر بھگوئے بغیر کچھ کیے چک 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 چاپ کیا اور ڈالا لائی دیا بہت اللہ بہت اللہ وہ جسٹ ہائڈ ون سپون انچو دیا یہ کیا ڈالا لائے تمہوں نے وہ پورا بکھر گیا تھا اندھا اس لیے امی امی ہوا ہوتی ہے بھائی ان کو نہیں بنا سکتے امی کو بھائی نہیں بنا سکتے یہ سخت نہیں رہ گئے کافی ملائم ہو گئے بس اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو چولے سے آپ نے ضرور ہٹانا ہے اس میں ڈائریکلی فوراں دودھ نہیں ڈالنا دودھ پھڑ جائے گا بہت زیادہ اگر گرم ہوا تو تھوڑا سا اس کو نورمل ٹمپریچر کو درمیانہ کرنے کے بعد پھر آپ نے آج سے آج سے دودھ ایک کرنا ہے یہ دیکھیں یہی بہت امپورٹنٹ ہندوستان میں کہتے مہتوپورن ٹپس آپ نے ملائے مہتوپورن ٹپس تو یہ ضرور آپ مدن نظر رکھتے ہوئے غور فرماتے ہوئے اسے یاد رکھیں پہلے دیکھیں ہٹا کر ہٹا کر تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر دودھ ڈال کریں ونہاں آپ نے گرم گرم میں دودھ ڈالا شررر تو دودھ پھڑ جائے گا پھر بہت برا ہو جائے گا اس لیے کہ عید کا دن ہوگا اور آپ کی شیرکورمہ خراب ہو جائے گا اور ہم استعمال کر رہے ہیں نورپور کا فل کریم مرک اور اس کے اپنے سائٹ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے یہ دیکھیں سائٹ سے اور ملاتا جاؤں ملاتے جائے جی جی بھائی پہلی بار میں شیرکورمہ اور وہ بھی ٹریننگ تو کس سے وہ آپ کے فیس سے نظر آ رہا ہے اید کا توفہ مل رہا ہے میں گارنٹیٹ کہہ رہا ہوں علی اب آپ چاندنی بھابی کو خود بنا کے کھلائیے گا ضرور ضرور چاندنی کی شیرکورمہ بناتی ہے بہت ہی لزیز ہوتا ہے لیکن اب کامپوٹیشن میں میں بھی تاہل ہو سکتا ہوں اب یہ جیسے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ڈالا پھر جیسے اس کا ٹمپریچر نیچے آیا ہے میں نے اس میں باقی ایڈ کر دیا ہم نے تقریباً ڈیڑھ پیکٹ استعمال کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے جی اور اب ہم چولے پہ چلے جائیں گے واپس اور اس کو پکائیں گے سر یہ تھوڑا سا کم کر دوں یا فلیم ٹھیک ہے نہیں فلیم پر اس کو بنائیں گے یہ ہم نے اس میں ڈیڑھ پیکٹ نورپور کا فل کریم ملک استعمال کریں اور اب اس کو تھوڑا سا خوش کریں گے لیکن پھر بھی سوپ کی کنسسٹنسی سوپ کی ہونے جائے گاڑا گاڑا سا ہونا چاہیے لیکن سخت نہیں ہو جائے یعنی کہ آپ اس کو چمچے سے کھانے والے نہیں بلکہ پینے والا اور کھانے والا دونوں ٹیکچر ایک ڈرنک بھی ہم بنائیں گے جو اکثر آپ کو دودھ کی دکانوں پر شربت ملتا ہے ڈرائی فروٹ والا نورپور کے دودھ اور روحفظہ کے ساتھ ملا کر مجھے بہت پسند ہے اچھا بلکہ ٹھیک ہے چلیں آغا ساپ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کو میں نے پسلی بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا لوگ جاننے کے لیے بیٹھے ہوں گے بالکل کہ جو پیلے رنگ کے دانت ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ شخص دو دو بار برش بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ پلاہت اور اکثر براؤن کلر کے دانت بھی میں نے دیکھے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ایک اور ایک اور سوال بھی میں آپ سے بھی دونوں سے کروں گی کہ یہ جو آج کل آگیا ہے دینٹسٹ وہ وائٹننگ ٹریٹمنٹ آگئے ہیں جیل آگئے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کیا وہ کرانے چاہیے یا نہیں کرانے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیہاں دیکھئے جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے اس سے بالکل استفادہ کرنا چاہیے اور جو آپ نے وہ پیلے اور براؤن کلر کے دانتوں کا پوچھا وہ زیادہ تر بچوں میں ہوتے ہیں براؤن کلر کے دانت اور ان کے دانت صحیح سے نکل بھی نہیں پاعتے ہیں وہ ٹیڑے ٹیڑے اور وہ نوکیلے سے ہوتے ہیں اور بڑوں میں زیادہ تر پیلہ ہٹ ہوتی ہے لیکن ان دونوں کو ملا کے ایک نسخہ بتا رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کا تھا پچھلے پروگرام میں ہم نے دانتوں کے امراض میں ناغر موتھا فرہ بہت پسند کرتی ہے ناغر موتھے کو ناغر موتھا اس کی شکل عروی جیسی ہوتی ہے لیکن عروی نہیں ہوتا اور ابھی بھی صدیوں پہلے مولا نے ساڑھے بارہ سو سال قبل بیان فرمایا تھا کہ ناغر موتھا لے لیجئے اور اس کو پی رہے ہیں بچوں کے اور براؤن براؤن سا پیسٹ اس میں لگا ہوتا ہے چپکا ہوتا ہے براؤن کلر وہ سب براؤن کلر بھی خطر نکل چپو گے نکل چپو گے پچھلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا آج سے پچاس سال قبل کی بات کر رہا ہوں آج سے ستر سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اتنی زیادہ مو سے اسمیل نہیں آتی تھی اب آپ سوچیں کہ کیوں نہیں آتی تھی بھائی وہی لوگ اس وقت بھی دے وہی لوگ آج بھی ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس وقت اتنے کیمیکل زدہ کھانے نہیں ہوتے تھے جن سے میدہ آپ کا جلسے جلد خراب ہوئی اور پریزروٹیوز آج کے کھانے میں ڈالتے ہیں اس سے میدہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور آپ کے میدے سے بھو اٹھتی ہے اچھا اس وقت لوگ آنکھوں میں سرمہ ڈالا کرتے تھے امام رضا علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ اپنی آنکھوں میں سرمہ ڈالا مولا نے فرمایا اگر سر پہ مہدی لگائیں گے مہدی کا خضاب جو لال بال کر لیتے ہیں اس وقت بہت زیادہ کرتے تھے اس سے بھی مو سے بدبو نہیں آئی گی آپ دیکھیں یہ اس وقت ہوتا تھا آج کل کوئی مہدی نہیں لگاتا ہے جب مہدی نہیں لگاتے تو اس کے فائدے بھی نہیں اٹھا پاتے بلکل ٹھیک ہے چاند رات آنے والی ہے سر پر تو نہیں لیکن انشاءاللہ انایا میں آپ کو لے کر ضرور جاؤں گا چاندی نے ساتھ اور خاتوں پر مہدی لگوائیں گے انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور ڈاکٹرز آپ کی طرف بھی آئیں گے اس بارے میں جاننے کے لیے ہماری بیٹھی بھی آرڈین سے بھی ہم سوال لے سکتے ہیں اور ہمارے جو بیٹھ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں جانے سے بہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سر پیکسل نے we'll take a short break here stay with us آدھا برز ہے السلام علیکم باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں خاتین و حضرات اور ہمارے تمام حاضرین اور ناظرین اور ما شاء اللہ آج یہاں سٹوڈیو میں بھرپور آڈینس ہمارے سامنے بیٹھئے واقعی دل خوش ہو گیا آپ سب کو ہم یہ بتاتے جائیں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ پچیسوہ روزہ آلماس گزر چکا ہے ہم اپنے تیسرے عشرے میں آ چکے ہیں یہ عشرہ جہنم کی آگ سے نجات پانے والا عشرہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں ہم نیکیاں کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ دعائیں رحمتیں سمیٹنا چاہیے ہم نے یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست ایپ لانچ کیا ہے یاد دلاتے جائیں ایپ کا نام ہے مددگار ڈاؤنلوڈ کرنا بہت ہی آسان ہے اپنے اور مددگار کی سپیلنگ کیونکہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے ایک بار اس کی وضاحت کر لو مددگار ڈاؤنلوڈ اس پر دونوں لوگ آ سکتے ہیں وہ لوگ جو ضرورتمند لوگ ہیں جنہیں کچھ مدد کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو مدد کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ دونوں اس سائٹ پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے فائدے میں آ سکتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل آپ نے صحیح کہا اور اس کا طریقہ بھی میں تو رسل زرہ بتاتی چلوں کہ جو کوئی مستحق ہے وہ اپنے آپ کو اس ایپ پر ریجسٹر کرے www.madadgar.org پر اپنے ویٹنسز کی ای میل کو ایڈ کرے ان کے سی این آئی سی نمبر کو ایڈ کرے اور اپنی ضرورت کو منشن کرے پھر آپ کو ملیں گے وہاں ڈانرز جو آپ کو ڈونیٹ کریں اور جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں جو جیسا کہ اس کا نام ہی مددگار ہے جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی ایپ پر اپنے آپ کو ریجسٹر کریں ڈونیٹ سیلیکٹ کریں کہ وہ ضرور اپنی اس ایپ کو اپنے فون میں ڈانلوڈ کریں کیونکہ یہ بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹے اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹاپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ضرورت مند کہاں کہاں مل سکتے ہیں آپ کے لیے مطابق سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کام صرف ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں نہیں بلکہ پورے سال آپ جاری رکھ سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے جتنے لوگوں سے ہو سکے اس اپ کو ضرور ڈانلوڈ کریں بلکل یہ ہمارا سیگمنٹ تب بے نبوی کا چل رہا ہے ساتھ ساتھ افتار کا وقت بھی بڑا قریب آرہا ہے تو میں زیادہ وقت نہیں ویسٹ کروں گا audience کی طرف ایک invitation دینا چاہتے ہیں ہمارے تینوں doctors کیونکہ یہ بھی ہمارے doctor کی طرح یہ آگا آپ باس ساب سب یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے صرف موں کی بدبو کے امراج سے یہ کسے پوچھ رہی ہیں سب سے میں تو کہتا ہوں جی doctor دیرہ آپ سب رہے ہیں دیپلومیٹک آنسر نئی دیپلومیٹک آنسر نہیں ٹھوٹفول آنسر آب آم تک ان پہنچا ہے ایوال میں نے جیسے start میں ہی بتایا تھا کہ شگری بیوریجز جو ہوتی ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہوں گی وہ چیزیں جن کے اندر شکر کی قوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ کوڑ رنگ ہو چاہے وہ شربت ہو جتنی دیر وہ آپ کے موہ کے اندر رہے گا بیکٹیریا اس کے اوپر کام کرتا رہے گا جراسیم اس کے اوپر کام کرتے رہے گے اس کا تو آسان طریقہ ہے زیادہ موہ میں نہ رکھ لے گڑا کٹ گڑا کٹ نو بچا that's a very nice means کہ آپ امپیشنٹ ہو جائیں جلدی 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 علی بھائی یہ ہم نے بدحزمی پہ بھی بات کی دی ہم نے تو ہم جلدی جلدی کچھ نہیں کھا سکتے یہ بھی ہمیں زیادہ ایمفیسائز کرنے ہیں لیکن مطلب جو ریمینز ہوتے ہیں جب آپ کچھ کھا رہے ہیں یا کچھ پی رہے ہیں کچھ نہ کچھ پارٹیکولیٹ مٹیریل جو ہے وہ کربائسز میں رہ جاتا ہے زاہر سی پارٹیکٹیریا اس کے اوپر ہی کام کرتے بیکٹیریا بھی ایک طرح ہی لیویں گے اس نے بھی تو زندہ رہنا ہے پاریسائیت ہے آپ کو پاریسائیت کیا کچھ پیٹیریا اور یہ پیٹیریا ہے جب کھ مشکل نجھ چاہنے نتاشا والے عیقاری دی میرا سوال بیچ میں ہے میرا سوال موجود ہے ، این اجتا یہاں اوہ تو سوال بھی جو سوال جو کہ کیا ہے ، بسطور میرا سوال ، بسطور مجھل ، بیشتے ہیں ، جو سوال سعود ، газمات میں ہمیں جو لمحافظ تم اینجا نہیں ، انا پتہ جو مسؤول نہیں ، سوال ، نہیں ، صدیہ میں نطور کو ایک بھی سوال جاں بھی تمام ، ایک بھی سوال تاوڈیگ سافت ، جو مرد کی سوال تو ، ایمیز ذاں ذو ، اس وقت ویلی بات میں بار 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 رہا ریپیٹ کروں گی آپ سب کچھ پیئیں ساری چیزیں ان کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم سر تو نہیں کر دیتا کہیں وہ بالکل میں پہلے آپ کی بات کے ذواب دے دوں میں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے گا نتاشا آپ سب کچھ کھائیں سب کچھ پیئیں ساری چیزیں اللہ کی دینے ہیں آقا صاحب میرے ساتھ میں اگری کریں گے اس بات پر اللہ تعالی نے اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائی ہے جو آپ کی صحت کو نقصان دے سب چیزیں نعمت ہیں لیکن اس کا استعمال کیسے ہم کر رہے ہیں ہمارا اس کی طرف ایمپیکٹ کیا ہے آپ نے چائے پی لی اور آپ بیٹھ گئے دو گھنٹے تک آپ نے ٹی وی آن کے آپ دیکھے جارہے ہیں دیکھے جارہے ہیں آپ جا کے اس چیز کو ورنس کر دیں آپ نکال دیں اس چیز کو وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا داکھ دھبے نہ بیٹھے داکھ میں کھانا جو لوگ کھاتے ہیں اکثر بہت سارے لوگ ہیں بچوں کو بھی نہیں بتاتے وہ کھانا کھاتے ہیں وہیں کھاتے ہیں وہیں رکھتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں یہ نقصان ہے آپ نے اپنی ذات کے لیے نقصان ہے اور وہ جو ان کا جواب تھا کہ نقصان ارسل کو پہنچاتا ہے ہر چیز کی ہم نے کہا یہ اگر آپ سن رہی ہیں اب آپ سن پہ سن لیں اگر ہر چیز کوئی بھی چیز نقصان دے نہیں ہے کھانا پینا آپ کو ایک لیمٹ میں ہونا چاہیے اگر آپ کو یہاں پہ مشروبات بھی بتایا جاتے ہیں کھولڈنگ بھی بتایا جاتے ہیں لیکن ہر چیز کی ایک لیمٹ بھی آپ کو بتایا جاتی ہے ساتھ ڈاکٹرز بھی اسی لیے آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کو بتایا جائے اگر آپ کو ایک gلاس کھولڈنگ آپ نے لینا ہے اگر آپ نے افتار کیا ہے تو کوشش کریں حاف گلاس اس کی کھولڈنگ لے لیں اگر آپ شربت بھی لے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کم بھی لیں تو وہ جو چیزیں آپ کو نقصان دے رہی ہیں ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا آوائیڈ کریں ہر چیز کو ایک پروپر اس میں لینا چاہیے بلکل بلکل وہ نقصان دیتے ہوئی اورڈرنگ کا سوال ہے کہ اس سے پینے سے میدہ خراب ہو جائے تو بیٹے پوری دنیا جانتی ہے کہ کس چیز سے کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے آپ بتا دیں کہ تو آپ بیٹے ہو جائے اس میں میدے میں جتنے کیمیکلز آپ ڈالیں گے تو میدے کی جو اندر رتوبت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جو خدرتی رتوبت ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے وہ رتوبت جو بار بار پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ بار بار دوبارہ جلدی جلدی پیدا نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بدعظمی بھی ہوتی ہے اور سمجھ لیجئے ایک طرح سے میدے کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں جیسے لیمو سے کسی برطن کو ہم مانجتے ہیں بلکل اس کی قلعہ اکھار دیں بلکل ٹھیک ہے نگٹس یہ تیار ہو چکے ہیں اور اس پہ بیک پالر گرمنس پہ جو کیچپ ہے وہ ہی اس کا لیا ساتھ میں ہمارا بہت ہی ڈیٹیل میں میں نے سمجھا دی اب میرے خواہد سارے گھر پر سر بہت ڈیٹیل میں آپ نے سمجھا تو دیا لیکن گانش کی بھی بارے میں تھوڑے ہمارے پاس تھا اس میں ہم نے تھوڑا زافران ہمارے پاس تھا اور تھوڑے اپنا ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کے گھر پر ہے اور اس میں کرنچ کیونکہ کرنچ آپ کا پڑا پسند ہے اگر آپ کے پاس پستی نہیں ہے تو چارولی یا کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہلکا سا بھون کر اگر تبہ پہ ڈالیں گے تو اور زیادہ کرنچی رہیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس یہاں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹ لینے بادام پستہ الیچی سب چیزیں مکس کرنے اور اس کے اندر چھوارے اور روحفظہ تھوڑا ایٹ کر دیں اور نورپور کا فل کریم ملک اور تھوڑے سی برف اس لیے کہ اس کو بوتل میں ڈال کے تھنڈا کیا جاتا ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بلکل تو اس میں آپ ہم نے جو ہے نہیں لیکن خاصی میری فرمایشہ میں شیف سے کہہ رہا تھا کہ افتار میں زیادہ وقت ہے نہیں اتنا یخ تھنڈا ہوگا نہیں تو انہوں نے یہ نکھا تھا جی ناظرینین تو یہ جھٹ پٹ ہمارا افتار ڈرنگ تیار ہو جکا ہے اور اسے ہم بشاک کر لیتے ہیں پھرکل ٹھیک ہے جلدی سے آپ پور کر دیجئے تاکہ پھر میں وقفے کی طرف بڑھ ہوں بس ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ ہے صفائی نفسیمہ تو لیمن مہت کا ایک ہم نے جو گھی نکالا تھا اس میں چند ڈرابس ہم نے ڈالنا ہے اور اس کو صاف کر لیے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی صفائی بھی ہو جائے گی اس لئے کہ کم قیمت میں لیمن میکس کا بار اور لیکوڈ دونوں چیزیں موجود ہیں تو آپ اپنے گھر کی صفائی جلدی کریں تاکہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ اور دوستوں سے ٹائم گزار سکیں پھرکل ٹھیک ہے جی پھرکل ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فران آز جو ہیں دانتوں کے بدبو نہ آئے اس کے لیے بہت اچھی ایک ہوم ریمیڈی بنا کے دینے والی ہیں جو ہم سب کو جس سے استفادہ حاصل ہوگا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہے ہماری اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے کوکاکولا اور سر پیکسل نے we'll take a short break here stay with us اسلام علیکم آدہ برز ہے باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سب کو استقبال کرتے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے سٹوڈیو میں آج اتنی رونک ہے فل ہاؤس ہے آڈینس اوپر بھی بیٹھی ہے ما شاء اللہ ہمارا دستر خان کھلاوا ہے اور یہ افتاری جو دستر خان پر ہے یہ سبروسو کی جانب سے ہے thank you very much for that افتاری کا وقت بہت قریب آ چکا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ ڈاکٹر فرا ناز کا سیگمنٹ ہے سب سے بڑا مسئلہ آپ کے موہ سے آتی ہے smell دانت ہو جاتے ہیں پیلے دانت بھی آپ کے ساتھ ساف ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو گم ہے وہ بھی مضبوط ہوں گے اور یہ کیمرے کی سبتار ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں گی تو جی آپ کے موہ سے smell نہ آئے اور اس کے لیے ہم ایک بنا رہے ہیں mouthwash بہت اچھا سا ہر بل جس کا ہم کہیں گے ہر بل موتھ واش میں نے کیا کیا یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈالا اور ڈال کے اس میں میں نے 3-4 دارچینی ڈال دی تاکہ وہ ایک دو بوائل آجیں 2-3 چار آپ نے دارچینی ڈالنی ہے ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے جیسے ہی 3-4 دارچینی ڈالنی ہے اس کے بعد میں ڈالوں گے یہاں پہ کلاونجی کلاونجی میں ڈالوں گی آدھا چمچ جو بھی چیزیں بتا رہی ہوں وہ اپنی چھوٹا چمچ لینی ہے آدھا چمچ میں اس میں ملاؤں گی دارچینی آدھا چمچ آدھے سی کم یعنی کوارٹر حصہ میں ملاؤں گی کالی میرچ کا پاوڈر ٹھیک ہے اچھا ساتھ ساتھ میں اس میں ملاؤں گی تباشیر تباشیر کے میں 3 سے 4 اس میں پتے ملا دوں گی خوش بہائے گی لائچی کا میں پاوڈر اس میں ڈال دوں گی آدھا چمچ اور ساتھ ہی ساتھ میں پھٹکے اس میں ڈال دوں گی آدھا چمچ ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ملیں گی اور کم از کم ایک سے دو بوائل آئیں گے آپ نے اس کو ڈھکنا نہیں ہے ایک سے دو بوائل جب آپ کے پاس آئیں گے بوائل آنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں گے چھان کے آپ اس کو کسی بھی بوائل آئے گے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کھانا کھایا ہے اس کے بعد جا کے آپ کھلی کر لیں گے آپ نے چائے پی ہے رات کو سونے سے پہلے آپ پیسٹ کریں پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ کھلیاں کریں اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے موہ سے ہی کوئی سمیل نہیں آئے گی آپ کے دانت بھی مضبوط ہوں گے وہ لوگ جن کے دانت ہلنے لگتے ہیں جیسے علی مجھے کہتے ہیں کہ میری عمر بہت ہوگی میری دانت ہل رہے ہیں جن کے دانت ہلنے لگتے ہیں اور وہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کھلشیم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو بھی کیور ہوگا آپ دانت نہیں ہلیں میرے ان کے نہیں ہلیں گے میرے ہل رہے میری عمر بہت ہوگیا جانے سے پہلے اتنی آسانی سے تو نہیں جانے تھا آپ کو پتا میں آؤں گا میں نے چھیڑایا ہے بھلایا ہے آپ کو پتا میں آؤں گا جی بلکل میرے سوال یہ تھا کہ اس میں کوئی ڈسنفیکٹنٹ پروپرٹیز بھی ہیں کہ اگر آپ کے مسئولوں میں کوئی انفیکشن ہو تو اس سے ماؤت واش کرنے سے بلکل تباشیر جو ہے وہ آپ کا کوئی انفیکشن ہو رہا ہے یا گمز میں مسئلہ ہو رہا ہے آپ کی کیوٹی لگ رہی ہے تو اس کو کنٹرول کر لے گا اس کا یہ ہر کس مطلب کنٹرول تو کرے گا لیکن اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ ضرور ڈنٹس کو دکھیں لیکن اگر سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو شروع کریں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا جڑ سے زبردست بہت بہت شکریہ بہت اچھی ریمیڈی بتائیں گے اس زبردست ریمیڈی کے بعد کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمیشہ لنا چاہیے افتار کی طرف میں سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مناجات جو ہو رہی ہے اس کے لیے آپ دونوں ہاتھ سب ہاتھ اٹھائیں اور حنینہ حارون آپ سے درخواست کریں گے بسم اللہ رب ماندرہ مناجات کے لیے ذرا ہاتھ اوپر کر لے سکتے بہت شکریہ مطاہی دین و دانش نہ اس کے ہاتھوں سے لٹوا کر مطاہی دین و دانش مطاہی دولت حوث کی بھی تے چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کے دل دل میں سہارا لیلے آئی ہوں تیرے کعبے کے آجل میں گناہوں کی لپٹ سے کائناتِ کلک افسردا ارادِ مُز پہل ہمت شکستہ ہوسنِ مُردہ کہاں سے نہ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ اس جنچان میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ ہی کے بس جل بھنکے اپنی رو سیاہی سے سراپا فاخ بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبتِ انوار ہے مولا سراپا نور ہے مولا سراپا نور ہے تیری چوکھٹے کے جو آداب ہے میں ان سے خانی ہوں نہیں جسے کو سلی کا مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباغتِ ندامت دل کی ناکس ترجمانی پر خدا یا رہے ہیں اس زبانی پر انہیں رونا رمضان تو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امبر کتاب تیرا نا برسکی ہے نا برسکے گا نا برسکی ہے نا برسکے گا میں ساد تیری جواب تیرا تُو سب حسینوں میں سب سے عمر منا ہے حسنِ تمام تجھ کو تُو سب حسینوں میں سب سے عمر منا ہے حسنِ تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ امبر کتاب اور خدا کی حیرت نے ڈال رکھی ہے تُجھ پہ ستر ہزار پر دے خدا کی حیرت نے ڈال رکھی ہے تُجھ پہ ستر ہزار پر دے جہاں میں لاکھوں ہی تُور بلتے جہاں میں ایک بھی اُٹھتا ہے جاب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ امبر کتاب تیرا اور ہے تُو بھی ساہِ عجیب اِسا کہ روز میں گھر شر سے گھر آسا ہے تُو بھی ساہِ عجیب اِسا ارے تُو جن کی حیدات پڑتا ارے تُو جن کی حیدات پڑتا وہی تُو دیں گے حساب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ امبر کتاب تیرا نہ برس کی ہے نہ برس کی گا نہ برس کی ہے نہ برس کی گا میں ساد تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آدھا برز ہے بارانِ رحمت میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں افطار ہو چکی ہے امید ہے کہ ہمارے تمام ویورز جو گھر پر پاکھ ہمارے تمام حاضرین اور ناظرین جو بڑی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ سب نے بھی بڑے اتمنان سے اور تفصیل سے افطاری کر لی ہے کر لی ہے؟ بلکل بلکل بھئی ایسے تو نہیں لگتا آپ لوگ خوش ہیں مطمئن ہیں کیونکہ ہم آپ ہی کی طرف آنے والے ہیں یہ ایک ہمارا بہت ہی روحانی سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے علیماء اکرام کے ساتھ دو بڑے آسان سے سوال آپ سب سے جواب دے گا دو خوش رسیب کاروائیں نور کعبہ کی طرف سے عمرہ پر جائیں گے بلکل اور سب تیار ہیں جی؟ چلیں جی ہم بڑھتے ہیں اپنے آڈینس کی طرف اور جیسے کہ علی نے آپ کو بتایا کہ ایک سوال علی آپ سے کریں گے اور ایک سوال میں آپ سے کروں گی اور پلیز بولے بغیر ہاتھ کھڑا کیجئے گا جو پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا اسی کو ہم موقع دیں گے کیونکہ اس طرف بھی جو آڈینس پیٹھی ہوئی ہے وہ جب کی وجہ سے ہم لوگ شو نہیں کر پا رہے ہیں تو آج بھی علی ہم ایسے ہی کریں کہ ایک عمرہ ٹکٹ کے لیے سوال اس طرف کرتے ہیں ہمارے سیدھے ہاتھ پر اور ہمارے ہوتے ہاتھ پر بلکل آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں چھیک ہے اچھا جی پہلا سوال ہے جب غور سے سنیے گا اور یہ ظاہر سی بات ہے اس طرف کی آڈینس مانو کا قبل ہے ابل کون ساتھ تھا بہت مقصد بہت مقصد بہت مقصد آجائے آجائے بہن آجائے تالیہ پریز تالیہ تالیہ بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا بہن مائک لینے جی سائما آپ پہلے عمرہ پر گئی ہیں اتفاق ہوا ہے صرف میں ہی نہیں گئی باقی میری پوری فیملی گئی ہے ماشاءاللہ اگر آپ کا بلاوہ آیا ہے خود جائیں گی یا فیملی میں کسی بہت مبارک اور سائما کی ہمیں ہمیں ضرور یاد رکھے گا بہت مبارک چلے جی ایک ٹکٹ تو ہم دے چکے ہیں کیونکہ یہاں زیادہ مرد حضرات اور لڑکے بیٹھے ہیں آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ جو بھی سوال جائیں جلدی سے پہلا ہاتھ اوپر کر لیں اگر آپ تیار ہیں آپ کی اجازت سے بسم اللہ کروں چلیں جی غور سے سنیے بڑا آسان سوال ہے اسکیز میں قرآن پاک میں وہ کونسی سورہ ہے جس کی ابتداء میں بسم اللہ جس کی سوال کیا ہے سوال سن لیں آپ نے بسم اللہ نہیں آتا ہے جی آپ بھی بتائیں آجائیں جناب آجائیں آجائیں ادھر آجائیں پیچ میں آجائیں کیا نام ہے آپ کا مائک آرہ ہے مائک آرہ ہے حافظ حافظ محمد اشار ذرا مائک دے دیں واہ واہ شر بھائی مبارک ہو آپ جائیں گے کسی کو بھیجیں گے امی ابو کو بھیجیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت مبارک ہو آجائیں پلیز آجائیں تینک جھکاؤں نظریں بچھاؤں پل کے عدب کا علاہ مقام آیا ذہے مقدر یہ کون سر سے کفل پیٹے چلا ہے علفہ سورے حق سے سلام آیا بہت سے آشک تڑپتے سے چھوڑایا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے آشک تڑپتے سے چھوڑایا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن منتظر ہے لیکن نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا ذہے مقدر غزورِ حق سے سلام آیا پیام آیا اور یہ راہِ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا دے پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا حضورِ حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کال آیا مقام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہاں پہ سب کا انٹرڈکشن بھی کرواتے چلوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے عمرہ ٹکٹ دینے کے بعد ہم بات کرتے ہیں تاک راتوں پر یا اپنے ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پہ بھی ہم نے بات کی ہم نے شبِ قدر پہ بھی بات کی اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے جو جج ہماری جو موجود ہیں جو اب آج ایک ہی ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں جویریہ سلیم کی اور یہ کمپیٹیشن شروع ہو چکا ہے تین دن پہلے سے اس کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ناد خواہ یہاں پہ موجود ہیں راہد گابا ہیں یہاں پہ ساد وسیم ہیں سلمان مہدی ہیں اور حیدر رزا ہیں اور علماء کرام ہمارے ہمیشہ کی طرح آگا نادر رزوی صاحب اور مفتی خالد محمود صاحب کنٹینیو کریں گے جی اپنے ٹرانس میشن کو اور آگے لے کے بڑھیں گے یہاں پہ ہمیں لینا ہے ایک بریک اور بریک پہ جانے سے پہلے بتا دوں کہ ہماری اس ٹرانس میشن کو کو سپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے we'll take a short break here stay with us رمضان 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 رمضان